اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ سبھی لوگوں کو خوش ہو آباد ہستا مسکراتہ رکھیں شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو ہمارے دلوں کا سکون ہے آج ہم آپ کے لئے کیلے کی جپس بنانے کی طریقہ لے کے آئے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے ہم اس ریسیپی کو شیئر کریں گے آپ کے ساتھ اور مہینے بھر آپ اسے محفوظ بھی رکھ سکتے ہیں تو بڑی ہی ٹیسٹی بنتی ہے تو اس طریقے سے آپ ضرور ٹرائے کریے گا اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کی چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کرلیں ویڈیو اچھا لگا کریں تو لائک ضرور کر دیا کریں شکریہ جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلے بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے تین کیلے کچھے لے لیے ہیں اور ان کو چھیل کے لے لیا ہے چھیلنے کے بعد ہم نے دھل لیا تھا اور یہاں پہ دیکھیں ہم نے ایک سلائسر کی مدد لی ہوئی ہے اور ہم اس طریقے سے سلائس کریں گے تو بلکل برابر برابر اس طریقے سے سلائس ہماری بن کے تی تیار ہو جائے گی تو سبھی کیلے کو ہم نے سلائس کر لیا ہے اور اس کے اوپر دیکھیں اب ہم لگا رہے ہیں ہلدی آدھا چمچ ہم ہلدی کا لگائیں گے جس سے کہ ہماری چپس کا کلر بہت خوبصورت ہو جائے گا اور ہم اس کے اوپر تھوڑا سا نمک بھی لگا دیں گے تاکہ کیلہ اپنا تھوڑا سا پانی چھوڑ دے تو جب ہم چپس بنائیں گے تو بہت ہی جلدی سے اور بہت ہی آسانی سے ہماری چپس تیار ہو جائے گی تو یہاں پہ دیکھیں تھو� ہماری چپس کو دیکھیں تھوڑا سا ہلدی اور شامل کر دی ہے اور اس کے بعد بہت ہی اچھے سے ہم ہلدی کو سب طرف سے کوٹ کر دیں گے اس طریقے سے ہم پورا مکس کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے کڑاہی میں تیل گرم ہونے کیلئے رکھا ہے اور چیک کرنے کیلئے ہم نے ایک چپس ڈالی ہوئی ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہلکی ہلکی سے پکنے لگی ہے چپس تو ہم اس طریقے سے ڈالیں گے ایک ایک کو ہم اس طریقے سے کھول میڈیم تو لو رکھیں گے میڈیم تو لو آج پہ کریں گے تو بہت ہی اچھے سے اندر سے کیلئے پکیں گے تو بلکل کریسپی سی چپس تیار ہوگی اور ہم تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس طریقے سے چلاتے رہیں گے تو یہاں پہ دیکھیں جب چپس تیار ہونے لگے گی تو بلکل ہلکی ہوگی اس طریقے سے اوپر آ جائے گی اور بہت ہی ایک دم ٹراسپائرنسی دکھنے لگے گی تو آپ نے آج کو تھوڑا سا تیز کرنا ہے اور اس طریقے سے اچھے سے چلاتے ہوئے آپ نے ایک جھنی کی مدد سے اسے نکال لینا ہے تو دیکھیں اس طریقے سے آپ نکال لیں گے ایکسٹر تیل اگر آج تھوڑا سا تیز ہو جائے گی تو ایکسٹر تیل جو رہے گا بہت ہی جلدی سے نکل جائے گا تو پھر چپ چپا نہیں لگے گا اس طریقے سے آپ نے کسی چیز پر رکھ دینا ہے تاکہ پورا جو تیل ہے وہ بلکل اچھے سے نکل جائے اور دونوں طرف سے ہوا لگنے کی وجہ سے چپس ہماری بہت ہی دیر تک کرسپی بنی رہے تو دیکھیں کہ ایسے جھٹ پٹ سے بن کے تیار ہوئی ہے تو چیک کریں دیکھیں کہ اتنی کرسپی سی تیار ہوئی ہے ماشاءاللہ ریزلٹ دیکھیں اتنی کرسپی تیار ہوئی ہے تو آپ نے اگر اسٹور کر کے رکھنا ہو تو آج کا دھیان رکھنا ہے اور ویسے آپ جب بھی بنائیں گے تو فوراں سے ہی ختم ہو جائے گے بچوں کو بہت ہی پسند آئے گے تو کمنٹ کر کے آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کریں ہماری ریسپیز آپ کو کیسے لگتی ہیں اور آپ ہمارا چینل کہاں سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی کمنٹ میں لازمی بتائیں ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اپنوں کے ساتھ چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے میری دل سے درخواست ہے کہ اپنی اس چینل ایزی ریسپی بائی شبینا کو سبسکرائب کر کے اپنا پیار دینا ہرگز دا بھولیں ساتھ میں لگا ہوا بل کا ایک آن بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اللہ تعالی آپ لوگوں کو جزائے خیر دے آپ لوگوں کے رسک میں عمر میں گھروں میں زندگیوں میں برکت عطا فرمائے ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں تو چلی ملتے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ کسی ٹیسٹی اور مزی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ